اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے دانتوں کا کیسے خیال رکھنا ہے ہم لوگ طرح طرح کی ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہیں ان میں نتھنگ بٹ کیمیکلز ہیں نتھنگ بٹ فلورائیڈ ہے جو ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ بالکل اچھی نہیں ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی مہنگی ٹوٹ پیسٹ ہوگی جتنی وائٹننگ ٹوٹ پیسٹ ہوگی وہ ہمارے لیے اتنے ہی ہمارے دانتوں کو خوبصورت اور صاف بنائے گی اور کیاوٹی سے فری رکھے گی لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے گھر میں اتنا آسان نسخہ ہے اپنے دانتوں کو صاف رکھنے کا جس سے بیماریاں بھی دور آپ کی دانت بھی چمکیں گے آپ کو پلیک کی بیماری نہیں آپ کو کیاوٹیز نہیں آپ کی زبان صاف رہے گی اور مو سے بو نہیں آئے گی تو آپ یہ کر کے دیکھیں اور اگر نہیں آپ کو صحیح لگے تو مجھے بتانا مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو ٹوٹ پیسٹ بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور فر اینی ریزن اگر آپ نے ٹوٹ پیسٹ کو یوز کرنا ہے تو آپ صرف اس کو اس کو ایز کیریئر کے جو آپ کو لائک یوں سلائیڈ ڈ گلائیڈ کرنے کے لیے اس کو بیکنگ سوڈا اور پنگ ہمیلین سالٹ جو ہمارا اتنا خیوڑا کا اتنا اچھا نمک ہے جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے آج کل اور تو وہ آپ نے کرنا ہے تین ٹیبل سپون لینے ہیں آپ نے بیکنگ سوڈا کے اور ایک آپ نے لینا ہے ٹیبل سپون پنگ ہمیلین سالٹ جو کہ کھیوڑا کا نمک ہے یہ دیکھئے یہ ہے تین ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اور یہ ایک ٹیبل سپون پنگ ہمیلین سالٹ یا جس کو ہم کھیوڑا کا نمک بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے دونوں کو مکس کر کے ایک بوٹل میں رکھ لینا ہے اور آپ نے اس کو پھر ٹوٹ پرش سے گیلا کر کے ٹوٹ پرش یا اس پر ٹوٹ پیس لگا کے آپ نے اپنے دانتوں کو ساف کرنا ہے صبح اور رات کو اور آپ دیکھیں گے آپ کا مو اتنا کلین رہے گا بو نہیں آئے گی آپ کے گمز میں سے خون آتا ہے وہ نہیں ہوگا آپ کی کیابٹیز جو ہیں انشاءاللہ ان میں تکلیف نہیں ہوگی اور اور نہیں بڑھیں گی اور سب سے اچھی بات کہ آپ کے دانت جو ہیں وہ بلکل وائٹ لگیں گے تو یہ میں اس کو پچھلے کوئی دس بارہ سال سے کر رہی ہوں میرے سب گھر والے کر رہے ہیں اور اس کو آپ نے ایک بوتل میں مکس کر کے اپنے بات روم میں رکھ لینا ہے اور صبح اور رات کو سونے سے پہلے آپ انگلی سے بھی اگر اس کو کریں تو وہ اتنے زبردست آپ کے دانتوں کو چمکائے گا اور اتنا بدبو کو دور کرے گا اور آپ کو ہر دانتوں کی جو پرابلمز ہیں آپ دیکھنا آپ کیسے لگے گا جیسے دانت کسی نے آپ کو واپس نیا جبڑا لگا دی ہے اتنے سٹرونگ فیلنگ ہوتی ہے مجھے ضرور کومیٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور پھر مجھے آپ بتانا کہ آپ کو استعمال کرنے کے بعد کیسا لگا بچوں کو بھی استعمال کرائیں بڑے بوڑے ایوری بڑی گھر میں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے جتنے درد ہیں گمز میں یا بلڈ آتا ہے گم سے یا کوئی بھی ایشو ہے یہ آپ کے دور کرے گا انشاءاللہ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ